قضی اللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا واشفی زمومنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کل قوصر صلوات وردی اللہ آفضہ سورہ پاتیہ سورہ اقلاص کی تلاوت فرما کر مرمومہ نفیس فاطمہ بنت ذلتبار رحمت مرموم کی رسال فرما کر موسیقی 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 صلوات اللہ علیہ وسلم حضرت آمی چالیسوں کے سیسرے سے یہ مجلس جو منعقید ہے اس وقت آپ کے بیچ میں ایک مومدہ کے سالے سواب کی مجلس ہے ظاہر بھی آپ اگر آپ کوئی سماتے ہیں تھکینہ و بیدار تو کچھ گفتہ ہوا کے بیچ میں کیا اس لیے کہ درہا ساتھ دشواری ہو جاتی ہے کہ زیادہ جو باہت گزر جاتا ہے مجلس سے پہلے والا کوئی بھی آکے بیٹھے اگر اقتداء سے وہ کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے ہر آدمی کی بیٹھنے کی کیپسٹی ہوتی ہے محسن سردی پورے میں تو شریک نہیں ہو سکتا یا تو دو پارٹ میں کر دیا جائے ایک میں پیشوانی ہو دوسرے میں مجلس ہو کانٹینیٹی میں ساری چیزیں ہیں ایک ساتھ تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے بہرحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے اس وقت آپ کے بیچ میں اس مجلس سے ازا کے لیے جیسال سواب کے لیے منقد کی گئی ہے سورہ کوثر کی ایک آیت تین ہی آیت ہے اس میں سورہ میں اس کی ایک آیت اوپر والی جسے لائیرہ کی سبی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب سے یہ اشارتاً کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو قسرت اولاد اتا کی قوسر اتا کیا اب ظاہر ہے کہ اس لفظ کے معنی سمجھنا اور سمجھانا ذرا سا دشوار ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کو سمجھانا تو اور مشکل ہے جو سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے تو ان کے پیچھے وقت آیا کرنا کہ وہ ہے اس قوسر کے معنی یہ ہوتا ہے قسرت سے قوسر ہے قوسر سے قسرت ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ایک جو بحث و مباعثے کی منزل لیکن اس وقت تو ایک اقصر ہے اس بچ میں کہ ایک مومنہ کی سال سواب میں کچھ سنف نازب کے ادبار سے گفتگو ہو اور اس سنف نازب کی گفتگو میں جو مرکزی ذات ہو وہی ہو جو آلمین کے لیے شہکار نصمہ بن کر آئی تھی اس لیے کہ حجت تمام ہوئی ہے شہزادی کے اوپر تمام خواتین کی سیرت و کردار کے لیے اس کے آگے کچھ نہیں ہے وہ آخری منزل اللہ کہ رہا ہے میں نے آپ کو تسرت اولاد عطا کی اس کو نبی کو اس کے سورے کے نازل ہونے کا پس منظر کئی بار اٹس کر چکا ہوں کہ لوگ تانے دے رہتے جب اپنی اولاد کو سپردخاق کر کے لوٹے رسول اپنے جانے والوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ دیکھ ابن اوائس کھڑا ہوا تھا ملعون وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا شاید انتظار کر رہا تھا کہ آئیں تو کچھ کہا جائے تو جب لوٹے تو نبی تو گزر رہتے راستے کے سامنے کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اب ان کا دین نہیں چلے گا اب ان کا مشن ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ان کی اب ابتر ہو گئے یہ بھی اولاد ہو گئے تو نبی نے تو بہرحال کچھ کہا نہیں کوئی ریاکشن نہیں ہوا بس خاموش چلے گئے نبی کے اس خاموشی کے بعد قدرت وجد میں آئی کہ میرے نبی نے جواب نہیں دیا لیکن میں اپنے نبی کو بتا دوں اسی سیسنے میں یہ سورہ نازل ہوا کہ میرے نبی یہ ابتر کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ابتر رہیں گے اور آپ کو تو میں نے قصد اولاد عطا کی ہے اب ظاہر ہے کہ اس نے جو بات کہی کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ غلط لوگوں کے زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملے لوگوں کے لیے نصیحت آمیز ہو جاتے ہیں اس نے جملہ کہا کہ اب نبی کا دین نہیں چلے گا اس لئے کہ اولاد ان کی نہیں رہی تو کم سے کم دشمن رسول تو تھا لیکن اسے اتنا علم تھا کہ دین اولاد سے چلتا ہے اصحاب سے نہیں چلتا یہی سمجھ لیتے ہیں مسلمان کہ یہ کہ کیا گیا اس نے کہا کیا اس کا یہ اعلان ہی اپنے آپ میں دین کو چلانے کے دشمن کی ذہنوں میں یہ سوال آ گیا کہ اب کوئی اولاد ان کے نہیں اب تو دین ختم ہو جائے گا وہ کہتا نا کہ دین ان کے اولاد تو نہیں لیکن ان کے چاہنے والے تو ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ سے وہ اسے چلائیں گے لیکن وہ جانتا تھا کہ دین اولاد سے چلتا ہے اور جب یہ کہہ رہا تھا دین اولاد سے چلتا ہے تو اللہ نے کہا میں نے آپ کو کسرت اولاد عطا کی اس لیے کہ دین بھی قیامت کی سردوں تک جانا ہے آپ کی اولاد کو بھی قیامت کی سردوں تک جانا ہے اگر دین اولاد سے چلتا ہے تو میں نے ہاں کو قسرت اولاد عطا کی ایک سالوات میں کہتے ہیں اب اگامی اس پورے سیسلے کلام میں جو آپ کے بیچ میں بیان کرنا مقصد ہے وہ جلدی جلدی آکے اپنی منظر اور مقام پر آ جائیں کہ اظہر کی قسرت اولاد کا اعلان ہو گیا نبی کی قسرت اولاد جو تاریخ کے خلاف اب غیرے کی اگر قرآن کی آئے سے تاریخ مل نہ کھائے تو تاریخ تو غلط ہو سکتی ہے قرآن کا کوئی لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا تو اب لوگوں نے قرآن کے سورے کو تاریخ سے ملانا شروع کیا یہ نہیں تاریخ میں تو کوئی اولاد نہیں ہے رسول کے تو اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ کہہ کیوں رہا ہے یا تو مولوی کی تاریخ صحیح ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا کلام صحیح ہے اب یہ تو مسلمان کو بتائے کرنا ہے کہ سورہ کوسر اپنے گھے پہ صحیح ہے یا مولوی کے قلم سے لکھے ہوئے وظیفہ خوروں کے قلم سے نکلے ہوئے خباست بھرے جملے صحیح ہیں یا وہ اولاد نہیں اگر اولاد دیکھنے کی بسارت تمہاری کھو گئی تو اللہ کیا کرے اس نے تو دیا جسے دیا اسے ملا آپ کی تصدیق اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مانے تو اولاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اب اتنی گفتگوئے تو اسے مکمل کر لیا جائے کہ جب آج بھی آپ اولاد رسول کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول کی کوئی اولاد اب ایک ظاہرے کی شریعت کے دائرے میں جو چیزیں حکمتِ الٰہیت منظر میں پائی جاتی ہیں اس کا اپنا ایک مقصد ہے اس کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے دائرے میں اس لئے کے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر رسول کی اولاد ہی رہتی تو وہ بنتی کیا نبی سے چھوٹے رہتے منصبِ نبوت ختم تھا نبوت پہنچتی نہیں تھی اور اگر اولاد ہوتی تو ہم اس پورے پر اگر آپ کو پورا مکمل کر دے رہا ہوں بچوں کے لئے کہ اگر اولاد ہوتی بھی تو پھر اولاد رہے کہاں جاتی جسے اولاد نہیں مانا انہیں اولاد کہنے پہ مار دیا تو جو واقعی رسول کی اولاد ہوتی انہیں کس طرح سے یہ زبوہ قتل کر دیتے تو اللہ نے حکمت یہ اقیار کی کہ ہم آپ کے سامنے کی اولاد سے آپ کی نسل نہیں بڑھائیں گے ہم آپ کی نسل کو پردے میں چھپا کے رکھیں گے یہ غفلت میں رہیں گے کوئی اولاد نہیں اور ہم اسی پردے سے بارہ اماموں بولا کے تمہارے بیس گیارہ اماموں کی ماں بنا کے رکھ دوں گا آپ کی اکلوتی بیٹی کو یہ غفلت میں رہے وہاں دو شہزادے وجود میں آگئے دنیا میں آگئے انہیں خبر نہ ہوئی انہیں خبر یہ رہی کی تو نوازیں ہیں اللہ کہہ میں نے اولاد دی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہیں اولاد نہ آنے کا انتظام نہ کرنے لگے یہ دشمن اللہ نے چھپا دیا ہر نبی کی نسل ان کی اولاد سے بڑی سب سے بڑے رسول کی نسل ان کی بیٹی سے بڑی اور کسی کی نسل بیٹی سے نہیں بڑی صرف اور صرف رسول خدا کی بیٹی سے نسل اسمت اور امامت آگے وہاں یہ اللہ نے اس لیے کہ دشمن بہت تھے دشمنوں سے بیس سے نکالنا تھا اولاد یہ سمجھ بھی نہ پائیں اور اولاد آ بھی جائیں وہ تو کہیے کہ جب یہ آ گئے دونوں شہزادے آگوش میں زہرہ کے تو اب وہ موقع ڈھوڑ رہی تو قدرت یہ کوئی موقع ہے جہاں اس کا عملی اعلان کر دیا جائے تحریری اعلان تو چھوگو عملی اعلان کر دیا جائے اس لیے آپ سنتے ہیں کہ یہ سورہ کوسر کی پہلی آیت کے اظہار ہی کے واقعے کو مباہدہ کہتے ہیں ایک موقع مل گیا قدرت کو کہ مانتے نہیں بولاؤ انہیں اور بولاؤ تو پھر اللہ نے اپنے ہی کلام سے کہا اب نا نا اب ناکو اے میرے نبی آپ اپنے بیٹوں کو لائیں بچوں کو لائیں اولاد کو لائیں ان سے کہیں اپنے بیٹوں کو لائیں اور اگر ایسا نہیں تھا تو نبی کو بارگاہِ الٰہی میں مسجد میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذرا سا لوکوں میں خلق فہمی بھی ہم کو ہے کہ تُو کہہ رہا بیٹوں کو لائیں اور میں بیٹوں کو لائیں تو میرے بیٹے تو فوت ہو گئے دو کہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں کن بیٹوں کو لے جاؤں ادھر اللہ نے کہا ادھر نبی نے سمجھا اور نبی نے سمجھ کر ان اولاد کو لے آئے سامنے جن اولاد کا اعلان سورہ کاؤسر کے آئینے میں اللہ کو کرنا پھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قدرت حق کا اعلان مسجد میں و حجرے میں نہیں کروایا کبھی ہمیشہ کھلے ہوئے میدان میں کرایا کہ حجر تمام ہو جائے کہ دیکھو کون ان کی اولاد ہیں کون ان کی اولاد ہیں یہ معلوم ہو جائے اب کھا لے جائیے بیٹوں کو تو کم سے کم جو سامنے کھڑے ہوئے تھے نصرہ کے علماء نصرہ نزان کے علماء ان کو کہنا چاہیے نہیں کہ آپ بیٹوں کو نہیں لائے میرے تو بیٹے ہوتی نہیں ہم لوگ تو بیٹے والے ہائیں نہیں چلیے نہیں لائے ہم آپ تو لائیے آپ تو نہیں لاتے بیٹا آپ ہی نہیں تو کہا ہے کہ بیٹوں کو لاؤ انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ مشرک تو تھے لیکن نبی کی اولاد پر یقین کی منزل میں کھڑے ہوئے تھے کہا یہ اولاد نہیں کہا کہ آپ کی اولاد نہیں آپ لائیے اولاد کو بلکہ گھبر آگئے کہ ایسی اولاد ہے رسول کہ میں ایسوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے انہوں نے اٹھا کے اشارہ کر دے تو پہال اپنے جگہ سے کسر جایا چلنے لگے کس کو دیکھا نبی کو دیکھا دونوں شہزادوں کو دیکھا بھئیوں کہا جائے کہ ایک نبی تھے وہ آنے والے وقت کے دو محمد تھے تین محمد کا چہرہ سامنے تھا اور انہیں تینوں چہروں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں ایک چہرہ تو چھپا ہوا تھا پردے میں اس کے پیچھے دوسرا چہرہ تھا محافظت میں بولا علی کا جو آبدے صاحب نے ایک دوسرے کے لب پوری میں کڑے ہوں تو پیچھے والا نہیں دیکھتا آگے والے دکھتے ہیں بچے دکھائی دیئے اور یہ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں اللہ نے قرآن کی روشنی میں دونوں شہزاتوں کو نبی کا بیٹا قرار دیا اور جب یہ دونوں ان کے بیٹے ہو گئے تو اب ان کے جتنے بیٹے ہوں گے سب انہی کے بیٹے ہوں گے اس میں اب لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب کیسے سمجھیں میدان میں کھلے لا دیا اور وہ بھی گود کے بچے کو لے آئے بھی کیا تھا ازمان حسین السلام وہ گود میں لے کے آتے جو لوگ سنے شعور کو پہنچ گئے تھے انہیں لے کے آتے صداقت کا وہ ظاہرہ تھا زودوں پہ لانت تھی جو لوگ مچے ہو تھے وہ سب آتے بچوں کو کیا کر داتے چھوڑ دیتے نہیں اس وقت جتنے صادقین کے گیروہ کی فرد تھی چاہے وہ بچپن میں رہی ہو یا لڑکپن میں رہی ہو یا جوانی میں رہی ہو یا بڑھاتے کی طرف جا رہی ہو ہر سینوں سال کے معصوم کو قدرت اس گیروہ کے سامنے لاکہ پیش کر دیا اور آپ یاد رکھئے پوری تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری یہ ہے نہ اس کے پہلے کبھی مباہلا ہوا نہ اس کے بعد آج تک کبھی مباہلا ہوا ایک ہی بار مباہلا ہوا ہے جو نبی کی زندگی میں کیا ہو اس لیے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید مباہلے کے لیے پانچ معصوم چاہیے اور کسی زمانے میں ایک ساتھ پانچ معصوم تھے ہی نہیں جب اس کے بعد دیکھا گیا تو پانچ معصوم کبھی تاریخ میں ایک ساتھ آپ کو نہیں ملتے یہ مباہلا ہی کا مقام تھا جہاں پانچ معصوم کی موجودگی تھی یہ چادر کا مقام تھا جہاں پانچ معصوم کی موجودگی تھی اس کا مطلب ہے کہ مباہلا پانچ محمد کے حوالے سے خدرت نہیں کرتی ہے یہ اولاد ہیں شہزادی کے جو مکمل ایک کپلی زندگی جو اس سنف نازب کی ہوتی ہے اس میں آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ تیرہ جماعت الاول سے تین جماعت الثانی تک پورا ایام جو چل رہا ہے یہاں بھی وہاں بھی مہنی سے جو ہوتی ہیں اس میں عام دور سے شہزادی کا ذکر چل رہا ہے تورے بیس دن تک شہزادی کا ذکر ایام پاتمیاں کے اعتبار سے ذرا ذرا سا ذکر ہر مجلسوں میں سبھی لوگ کرتے رہتے ہیں یہ تو خیر رہتے ہیں مومینہ دیسالی سواب کی مجلس ہے اس میں تو نہ ہوتا ہوا ایام تب بھی ذکر ہونا ہی تھی تو میں اگرادا کہ ایک سنف نازب چلاب سیدہ کے حوالے صرف قدرت نہیں معصومین کا ایک سسرہ وہ شروع کیا اور جس طرح سے بھی آپ نے محمد کی منزل وہ دیکھا ہے کہ یہ سب اولادیں رسول کہلائے اپنے اپنے زمانے میں آجز تھے لوگ کہ آپ اپنے کو کیوں اولاد رسول کہتے ہیں یہ نہیں کہیں نہیں کہا لوگوں نے آٹھو ایمام سے کہا گیا چھتے ایمام سے کہا گیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں آپ اپنے کو اولاد رسول کیوں کہتے ہیں اور یہ کہے کہ خود بھی کہتے تھے اولاد رسول فرزند رسول ذرا یہ بتائیے خود بھی فرزند رسول کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کیوں ہے آپ سمجھیں اسی کو حق کہتے ہیں کہ جسے روکے بھی وہ خود اقرار بھی کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول آپ بتا دیجئے یہ مسئلہ ہے یہ بتا دیجئے آپ فرزند اس کا اب جب امام سے کہا گیا تو امام نے کہا سنو ایسا ہے کہ اگر نبیز دربار میں آ جائے اور تم سے کہے میں تمہاری بیٹی سے آؤٹ کروں گا تو کیا تم کرو گے اس نے کہا ایسا مقدر کہا کہ وہاں کے مجھ سے کہیں میرے بیٹی سے شر میں بلکل فوراں کروں گا امام نے کہا لیکن مجھ سے کہیں تو میں نہیں کروں گا تو اولاد رسول ہے کہ میں اولاد رسول ہوں وہ تو ہر وقت بیٹیوں کو لے کے آتے رہے رسول کے سامنے آپ نہیں ہیں تب بھی خواہش رکھتے ہو تو یہ نہیں کہا کہ آپ اولاد رسول کیوں لکھتے ہیں آجزی کا اظہار ابتر کے وارث کرتے رہے اور کوثر کا وارث اپنے کوثر کے مزاز کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا یہ آپ امامت کے عقیدے کو جب بھی دیکھیں یا امامت کی منزل کو دیکھیں تو اسی کے پیچھے چھپی ہوئی شہزادی فاطمہ زہرہ کی تصمیر ملے گی ہر زمانے میں شہزادی آواز دیں گی تو میری آواز رود رہا تھا تو مجھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا تو میرا دشمن بنا ہوا تھا میں اپنی اولاد کو تیری نسل کے ہر زمانے میں رکھ کر انہیں جواب دے کر بتاؤں گی یہ تاریخ کے وہ اقلعوتی ماں ہے جس کے بیٹے قیامت کی سرحدوں تک زندہ ہے اور زندہ رہیں گے چھپانے میں دے آواز دیں گی آواز دیں گی آواز دیں گی جس میں تو میں اقلعہ سنف ناؤزوں کی حصے سے بچوں نے اقلعہ کی ماں کے حسال سواب کی میں لس منعقید ہوئی ہے اور میں نے سورہ کھوسر کی ابتدائی آئے مبارکہ کے ساتھ تھی گفتہ وہ جو آپ کے بیچ میں کی صرف اس لئے کہ میں اس مقام پر آ جاؤ جہاں شہزادی کا ذکر ہو اب اگر ذرا سا آپ پیچھے آ جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہزادی ہے تو لفظ کھوسر کی زمانت نبی کی ایک لوٹی بیٹی سورہ کھوسر کی تفسیر بنی ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر سورہ کھوسر جیسی شہزادی کی ماں کی کیا قیفیت ہے اس کی کیا صورت حال اتنی بڑی شخصیت اور اس کے لئے قدرت نے انتخاب کیسے کیا لیکن یہ زوجیت میں آنا اور ہے اور زوجیت سے گزر کر ماں بن جانا ہوگا نبی کے زوجیت میں بہت ساری بیویاں ہیں آج تب تعدادین ہی تین ہو بھائی نو، گیارہ، تیرہ جو بھی تعداد مانتی تھے لیکن ایک ایسی بی بی جو پہلی تھی ان کی منظر کیا ہے جناب ام سلمہ جیسی حق پر رہنے واجش بی بی قدرت نے انہیں بھی ماں نہیں بنا ام حبیبہ تھی بنی امیہ سے تھی ابو سفیان کی بیٹی لیکن آئیں تو یہاں کم سے کم رسول کے گھر آ کر وہ ذہن قائم کر لیا جو نبی کے گھر میں رہنے کے لئے ضروری تھا ورنہ ان کا ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ اگر آجز ہو کر باپ بیٹی کی بغاوت کو تسلیم کر لے اور اپنی بیٹی سے ملنے آ جائے اور بیٹی سے دروازہ کھولے وہ دروازہ وہاں کھولے جو حجرہ ہے رسول کا اور دھوک میں تبش میں آیا ہوا باپ اگر بیٹنے کی کوشش کرے اور بیٹی باپ کے نیچے سے بستر کو کھینچ لے پھر اس سے بڑا اشعور کی بلدنی ہے اور کیا ہو ستی ہے رسول کے گھرانے میں باپ ہے اسے تو بیٹھ جانا چاہیے تھا بیٹی کی محبت کا تقاضہ ہے کہ باپ جیسے چاہے ہو جیسے چاہے اسے گھر میں بیٹھے نہیں بستر کو کھینچا باپ نے کہا یہ کیا کیا بیٹا یہی سکھا آ کر یہاں یہی میمان نوازی ہے تیری کہا نہیں یہ میمان نوازی نہیں ہے یہ نجاسر اور طہارت کے فرق کو جاننا ہے کہا جو بستر میں نے کھل چاہے وہ ہے نبی کا آپ ہیں نجس نبی ہے طاہر یاسین کے پاکیزہ پیکر میں ڈھلی ہوئی ذات تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نجاست نبی کے پاکیزہ بستر تک پہنچ جائے تو جو نبی کی پاکیزگی کے حساس کے ساتھ باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لے وہ ہے بنی ویہ سے آئی ہوئی امہ حبیبہ لیکن ماں نہیں بنی بہت ساری بی بیاں ہیں میں اس لیے اچھ کر رہا ہوں کہ شہزادی کے لیے صرف حق پہ ہونا کافی نہیں تھا کہ کوئی بی بی حق پہ ہو اور وہ اس کی ماں بن جائے اس کی وضاعت نبی نے کی تھی چادر میں داکھ لے کے وقت کہ جب امہ سلمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں نبی نے کہا نہیں تو حق پر ہے لیکن چادر میں نہیں آؤ گی اس کا مطلب ہے کہ جو چادر میں ہیں وہ حق والے نہیں تھے اگر حقی والے ہوتے تو امہ سلمہ کو بھی داخل کر لیا جاتا حق سے بھی بلند کوئی منزل ہے جس مقام پہ وہ لوگ ہیں کہ جو چادر کے نیچے ہیں تو وہ ہی نے کہا جائے گا کہ دنیا حق پرست ہوتی ہے چادر کے نیچے پیکرے حق موجود تھے رب غیر ہے کہ وہ اور ہیں یہ اور ہیں ایسے ہی منزل ہے کہ حق پہ رہنے والی بیبیوں سے بلند تھی جناب خدیجہ کس پاکی عزقی کی مالک تھی کس مقام پہ تھا آپ کا مرغلا کہاں پہنچ گئی تھی کہ جہاں جناب خدیجہ پر قدرت کی نگاہ پڑی اور کہا اسے ماں بناوں اس بیوی کی ماں اس شہزادی کی ماں کہ جس کو دینا ہوا نبی کو تو میراج میں بلا دیا کہ شہزادی کے جانے کی اتنا فرشتے بھی نہ دیں برائے راست خدا سے نبی کو ملے جس کے لئے عام طور سے روایت پڑی جاتی ہے بہرحال ہوگی کہ وہ ایک پھل لے کر آئے رسول کہاں اسے آپ کھا لیجئے جس کی آمد کو اتنی پاکیزگی کے ساتھ قدرت نبھائے اس پاکیزہ بیٹی کی ماں کو خدیجہ کہتے ہیں جو بیٹی میراج کی بلندیوں سے لے کر رسول آئے اس کے دنیا میں آنے کا سبب جناب خدیجہ بنی یا یوں کہا جائے ان کے اخلاص اور ان کے تمام تر تقوی اور ایمان کی بلندی کا تحبہ تھا جو خدرت نے بشکل سیدہ ان کی آگوش میں اتارا کہ اگر ہماری گاہ میں کوئی بی بی اخلاص کے ساتھ عمل کرتی ہوئی دکھائی دے تو ہم اس کا انتخاب عالمین پر صادقین کے منزلوں میں بنی ہوئی ایک شہزادی کی ماں بلاؤں حضرت آوہ آپ ازامِ گرامی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنابِ خدیجہ معصومہ نہیں ہے لیکن معصومہ کی ماں ہیں اور وہ بھی ایسی معصومہ کی ماں جو جنابِ مریم سے بھی بلند معصومہ اس لئے کی معصومہ تو جنابِ مریم بھی ہیں لیکن وہ فقرِ مریم ہیں یہ جنابِ مریم ہیں شہزادی فقرِ مریم ہیں اس لئے کہ جو ترتیب چلی ہے جنابِ حووہ سے چل کر اور گزرتے ہوئے تمام مادرِ موسیٰ اور جنابِ عیسیٰ کی ماں اور جنابِ مریم اور جنابِ حاجرہ اس سب کے آخری مرحلے میں جب اس سب کو تمام کرنا ہوا بدلت کو سنفِ ناظر کو تو اللہ کے آخری منزل میں شہزادی کو رکھا جیسے آخری رسول سب سے بڑے ویسے سب سے بڑی جنابِ فاطمہِ زہرہ صلوات اللہ علیہ stages تو ہمیں جناب خدیجہ میں آن رہا تھا کہ ان کی بیٹی ہے جناب پر سیدھا میں سیدھی مفتگو میں آپ کو لیے چل رہا ہوں شہزادی کے حوالے سا رہتے ہیں کہ جناب پر ایک واقعہ ہوا مصر میں کہ ایک بزرگ تھے ان سے آکے ایک شخص نے کہا کہ تعالیٰ تو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں لیکن اگر چاہ بھی کھو جائے تو مادر موسیٰ کا نام لیتے ہیں تو کھل جاتا ہے تو اس بزرگ نے کہا میں کیا کہوں جائے کھلیے کہا میں نام بھول گیا ہوں آپ بتا دیجئے کبھی مجھے بھی نہیں یاد آ رہا ہے کبھی بہت پریشان ہوں وہ کھلے گا تعالیٰ ان کا نام لینے سے رہا ہوں گا اپنے طور پر تو اس بزرگ نے کہا میں بھی بھول گیا ہوں آپ کہا یہ کہ میں کھول دوں کہا کیسے کھول دیں اب آپ نہیں جانتے کہا نہیں میں کھول دوں گا وہ آئے انہوں نے کچھ کہا وہ کھل گیا تو کہا آپ کو یاد تھا اور آپ نے مجھے نہیں بتایا کہا مجھے نہیں یاد تھا پھر آپ نے کیسے کھول دیا کہا جب تم نے یہ کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام سے یہ کھل جاتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ موسیٰ کی ماں کے فقر بنی ہوئی شہزادی کا میں نام لے لوں تو میں نے نبی کی بیٹی کا نام لے لیا یہ کہہ کے کہ مادر موسیٰ کی فقر کی منزلوں میں شہزادی کا نام لے رہا ہوں اس لئے کھول گیا اب آپ سمجھیں کہ شہزادی کی عظمت کو ہر زمانے نے سمجھا ہے کہ جب ان سے یہ اثر ہے تو ان کا کیسا اثر ہوگا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شہزادی یہ کون ہے ان کا ذکر اس وقت مسلسلہ کے بیچ میں ہو رہا ہے یہ ہے سورہ کفر کے تفصیل اب ظاہر ہے کہ جب ان کی زندگی میں آپ داقل ہو لے دیکھیں ابھی ایک کلپ آئی ہے جس کا جواب مکمل نہیں بن پا رہا وہ آہل سمجھ کی کلپ اور اس میں کچھ ایسا اس نے کر دیا ہے کہ حضرہ صاحب کیلئے نہیں ہو رہا ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں کتابوں کی تلاش ہے اس سے ہو رہا ہے تو اس نے فیدک کے معاملے میں لکھا ہے بیان کیا ہے کہ فیدک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نبی نے فیدک کے فنڈز بنائے تھے کہ اتنا اسلحے پہ خرش ہوگا اس میں سے اتنا سپاہیوں پہ خرش ہوگا اتنا بیواؤں کو دینے پہ خرش ہوگا علاگ علاگ اس کے فنڈز تھے اور اس میں آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپاہیوں پہ ہمارے بعد جو ہمارا خلیفہ ہوگا اس سے ہم پہ تصرف ہوگا کہ وہ آئے اسے ہی اسے کرے تو خلیفہ نے کہا کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں نبی نے کہا ہے کہ میں وہ اسے ہی اس کو رکھوں گا یہ آپ کو نہیں دیا جاسبتا انہوں نے کہا کہ یہ ہے اور چھتے امام کے لئے آج رسول کافی میں ان کے امام کہتے ہیں کہ ہماری وراست کو علم ہے تو علم وراست ہے تو بات کف ہوں گئی تو پھر اس میں اور کوئی وراست کیوں شامل کی جائی تو یہ ان کی بحث کا حصہ ہے سننے پہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے مولنے میں باہتا ہے اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرا خلیفہ ہوگا اسے حق تصرف ہوگا تو آپ تو یہ تیہوں کی خلیفہ ہے کون اس لیے کہ اپنی مرضی سے بن جانے وہ خلیفہ تو کہتے نہیں کہ آپ بن جائے تو خلیفہ ہو گئے یہ پہلے تیہوں نہ کہ وہ خلیفہ ہے کون جسے نبی کہہ رہے کہ اسے حق تصرف ہوگا اس فدر کے پورے معاملے پر اگر آپ کی خلافت دائرہ اسلام میں تصدیق ہو جائے تو چلیے آپ ہی وہ حق تصرف رکھتے ہیں لیکن اگر تصدیق نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا پھر اس خلیفہ کی تلاش کریے جو واقعی نبی کا خلیفہ ہو بعد رسول تو بات تو یہیں آکے علج گئی کہ اگر یہی ان کا مسئلہ ہے تو وہ خلیفہ ہی نہیں ہے بھی اترائیس تو ہیں نہیں وہ کہ اسلامی قانون سے وہ اترائیس ہو جائیں کہ ہاں وہ خلیفہ اس لیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو کسی امت نہیں بنایا ہمارے عقیدے میں بارہ امام کسی نہیں بنایا سب کو اللہ نے منتخب کیا انہوں نے اعلان کر دیا یہاں لوگوں نے بنایا تو اب یہ مزید ہے کہ فیدک کا معاملہ ایسا ہے یعنی پاتنی میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو فیدک کا معاملہ یہ ہے کہ فیدک ایک ایسا ایشو ہے آپ کے وہاں کہ اس سے بڑی دشواری ہے لوگوں کو بہت مشکل ہے کتنے لوگ سیدھے راستے پر آگئے اسی واقعے کے راستے سے اسی فیدک کے معاملے سے تفصیلی بیان تو ہوگا ہی ایام میں لیکن اسی فیدک کا معاملہ آگے رہے گی ایک شخص سائیکل پہ بچوں کا سامان بیچ رہا تھا وہ مجلس ہو رہی تھی دوسرے فیٹر کا تھا اس نے سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بیٹی خالی ہاتھ دربار سے آئی انہیں دیا نہیں گیا وہ سنا وہ پریشان ہو گیا وہ اپنا بند کیا کام ہو چلا آیا نماز ہو چکی تھی مولانا مسجد میں اکیلے بیٹے تھے اس نے آنکہ دروازہ بند کر لیا کہا کیا ہے کہا آپ سے کچھ بات کر دیئے قرآن لیا لیکن ان کے سر پہ رکھ دیا کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے تو کیا کہ وہ خالی ہاتھ آئی کہا کہاں سن کیا کہا وہ مجلس ہو رہی تھی مہیمتہ دعوی اصل میں بات یہ ہے کہاں اصل میں اور نقل میں نہیں ہے میں آپ سے ایک جواب چاہتا ہوں کہ کیا وہ خالی ہاتھ آئی تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں خالی ہاتھ آئی قرآن اتا ہے جلک دیا اور پھر کہا اب میں جا رہا ہوں اب آپ سے ہمارا عقیدے کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے کہ آپ بھی ایمان دیں کہ وہ خالی ہاتھ آئی اس کا مطلب کیا ہوا نبی کی بیٹی تو خالی ہاتھ آئی لیکن خالی ہاتھ آکے قیامت تک لوگوں کے ہاتھ کوئی ایمان سے بھر دیا کہ اب تم بے ایمان نہیں رہو گے اگر میرے خالی ہاتھ کے فلسفے کو سمجھ گئے تو تم صاحب ایمان بن کے رہو گے وہ اس طائرے میں چلا گیا کہ جہاں وہ علی والا بن کے زندگی بھلال میں لے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مظلومی کے راستے سے شہزادی نے جو لوگوں کو قیامت تک سیدھا راستہ دکھایا اپنے وہاں پیسے کیا زورت تھی انہیں باپ کی کیا زورت تھی جائدات تھی جن کے سجقے میں اللہ کائنات خلق کرے جن کے شوہر مولا علی بارہ بارہ باغ لگا کے قوم کے حوالے کر دیں کہ بھوکے اور پریشان لوگوں کے لئے کھوجو رہے ہیں کھاؤ تم لوگ جسے ہم نے اپنے لئے نہیں لگایا ہے تمہارے لئے لگایا ہے تو جہاں یہ سخاوت کا دریہ بہرہ ہو وہاں ایک فیدہ کے لئے فیدہ کے لئے نہیں آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ میں شہزادی گئیں اور چلی بھی آئیں اب وہ مسائل کا حصہ ہو جاتا ہے سلوات میجھ دے دیگا ہمیں یہ ہے وہ سنف نازل کے اعتبار سے شہزادی فتح میں زیرا اور ان کو آپ جب ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ماں کی جو حیثیت ہے بارہ بارہ آپ کی بیچ پیش پی آیا جاتا ہے ماں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور بچوں کو تو سمجھنا ہی ہے چاہے ماں سمجھے یا نہ سمجھے اس لئے کہ آپ یہ کہے کیا لگ نہیں ہو سکتے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کافر ماں باپ کو اتنا اب تک چلو ساتھ جہاں وہ میری مقالفت نہ ہو جہاں میرے حکم سے اس کا حکم تکرائے نہ وہاں تک اس کے احتیاط کرو تو اس سے زیادہ وہ پل جو نہیں یا اسے تیز بنا بولو وائی سے ہی پلے والدیہ حسانہ تو جب کافر کا معاملہ یہ ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اللہ کے نگاہ میں بچوں کے لئے اسے بھی اچھا بنا کے رکھ رہا ہے تو پھر مومنین کے گھروں میں جیسے ہی ماں ہیں پھر اکل کے بعد ذرا سا جذبات میں کچھ ہو جائے تو الگ لگ لگ ماں تو ماں ہے اپنے آپ اسے کبھی جھٹلا نہیں سکتے اس لئے کہ میں ماں کی حضمت میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ بچے ماں باپ کو موت تک پہنچاتے ہیں ماں باپ بچوں کو زندگی کی راہوں پہ چلنا سکھاتے ہیں اتنا فرق ہے کہ ہم کہیں گے ماں بڑی ہو گئی ہے کپ تک زندہ رہیں گے پاس سال دس سال آٹھ سال اگر عزت سے آپ نے اپنی ماں کو سپورت دخاق کر کہ ان کے حصوم کی ادائیگی کر لی تو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا خود کیا حق ادا کر دیا ماں کا کیوں کیا حق ادا کر دیا جا کے خات میں چھوڑا ہے کہا نہیں یہی تو پر آئے گئے تمہارے کہ تم نے احتمال کیا انہیں سپورت دخاق کیا پھر لوگوں کے بیچ پہ بیٹھ کر ان کے رسوم کی ادائیگی کی اور چالی سوائی وغیرہ تو آپ بہرحال اس معاملے میں فٹ فٹ ٹھیک ہے کہ آپ نے موت تک پہنچا تو دیا عزت کے ساتھ اس لئے کہ اس ماں نے آپ کو زندگی تک پہنچایا ہے الٹی تصویر ہے بچوں کو والدین زندگی کی طرف لے جاتے ہیں بچے ماں باپ کو موت کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی میں لے جانے میں کامیابی ہیں آپ کی یہی اطاعت ہے یہی احسان ہے ادا کردے اس لئے کہ میں پھر اپنی بات دورا دوں اس حسنے میں کہ نبی نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ دعا قبول نہیں ہوتی آپ دعا کر دیجئے کام ہے تو کر دوں گا لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے دعا کروا کوئی شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو مر چکی کہا تو قبر پہ چلے جاؤ اب قبر پہ جا کے آواز تو اتنی ماں کو کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی اما دعا کریے کہ یہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خود موجود ہیں اس کے بعد بھی بچے اور خدا کے بیچ ماں کو وسیلہ بناتے پیش کر رہے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو ماں کی قبروں سے جا کے دعا قبول کروالو اس لیے کہ اللہ ماں کی دعاوں کو زیادہ سنتا ہے سننے کا سبب یہ ہے کہ ماں نے خدا کے ایک بندے کو لانے میں جو قربانی دی ہے اسے فروان چاہانے میں جو قربانی دی ہے اس قربانی کا تو قربانی دی ہے کہ اللہ بچوں کے حق میں ماں کی دعا قبول کر لیتا سلوات ریزے امزادہ تو یہ کہاں ہمیں یہ کہے گی یہ ماں کی بات ہے میں نے کہاں کہ ہماری ماں ہیں اور ہیں اور ماسون کی ماں ہیں اور ہیں ہماری ماں سے خطا بھی ہو سکتی ہے جذبات میں کچھ کوئے بھی سکتی ہیں لیکن کیا کہنا ماسون کی ماںوں کا کتنی پاکیزہ زرد کی مالک ہیں یہ ماں ہیں کس طرح سے بچوں کی پرورش کی ہے ماسون نعمت کو سبھال کر اپنی آغوش سے قوم ملت کے تحفظ پر نکال کر پیش کر دینا وہ ابھی غیر معصومہ غیر معصومہ ماں کا انداز ہے یہ یہ نہیں کہ سب معصومہ تو شہزادی معصومہ ہیں دو اماموں کی ماں معصومہ ہیں بس اور تو بقیات نو اماموں کی ماں ہے تو غیر معصومہ جتنی بھی آپ واقعہ سنتے ہیں سب کی وہی معاملہ ہے لیکن ان ماںوں نے حق ادا کیا یا ان ماںوں کو قدرت منتخب کیا کیا ہی معصوم کو دنیا میں لا سکتی ہیں ہر خاتون پر اعتبار نہیں کیا قدرت میں حضرت میں پھر دور آ رہا ہوں تو سلوی زیادہ سے یاد نہیں رہتا کہ کہاں کیا پڑا گیا لیکن ہو سکتا ہے وہ ترتیب میں بات آ جائے کہ ہر ماں کا ہر عورت کا انتخاب معصوم کی ماں کیا نہیں کیا قدرت میں ڈھونڈا تلاش کیا کہ کوئی مل جائے ایسی خاتون جو پاکیزہ ذرکی مالک ہو اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے اور وہ واقعہ ہے جنابِ حضرتِ شہرمانوں کا اس علوات مجھ دیا اس لیے کہ ہمارے اماموں میں چوتھے امام ایک ایسے امام ہیں جو ہر امام سے زیادہ مسئیبتوں سے گزرے ہیں ان کا باہول اور ان کے خالاتی تھی لیکن یہ الگ ہو گئے ایسا کسی امام کے ساتھ نہیں اس امام کو دنیا میں لانے کے لیے قدرت نے انتخاب کیا جنابِ شہرمانوں کا آنا ہے امام کو مدینے میں انتخاب ہونے والی بیبی بیٹھی ہوئی ہے ایران میں اور اب اسے لائے جائے جنابِ شہرمانوں نے خواب دیکھا کہ شہزادی نبی کی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہیں خواب میں اور کہہ رہی ہے کہ تمہارا عقل میرے اسی بیٹے سے ہوگا شہربان ہو گئی تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن جب انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ تمہارے بادشاہ پہ حملہ ہونے والا ہے دور خلافت تھا دوسری خلافت کا دور تھا اور وہ شکست کھا جائے گا تو کنیزوں کو گرفتار کیا جائے گا تو تم کنیزوں کا لباس پیڑ کر کنیزوں میں آ جانا اور پھر تم پہنچ جاؤ گی میرے بیٹے تک یہ پورا سیسلہ ہے وہ ایسے ہی کیا انہوں نے جب آ گئی مدینے تو خلافہ تمام معزز شخصیتوں کو بلایا گیا جس میں مولا جی بھی ایمان حسین کے ساتھ آئے آ کے بیٹھ گئے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کنیزوں کو ایک ایک کر کے ان کی شادی کا سیسلہ شروع ہوا نہیں تو انہیں بیج لینے کا سیسلہ ساری کنیزوں کا معاملہ حل ہو گیا شہربانوں نے کہا نہیں کہا آپ کیوں اتنا پریشان ہے آپ کو جگہ بتائیے کسی کا نام لیجئے میں شادی کروا دوں آپ کا بات ختم ہو جائے تو انہوں نے اشارہ کیا مولا علی کی طرف انہیں کے بلکل پاس بیٹھ لیتے ہو کہا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پھر لوگ ہیں کہاں اشارہ کر رہی ہیں قریب آ کے بتاؤ بلکل پردے میں ڈوبی ہوئی قریب آئی اور آ کر امام حسین طرح مولی کیا تو مولا علی نے کہا کہ تم شاہ زنان ہونا کہا نہیں شہربانوں کہا نہیں تمہارے باپ کے تو شہربانوں نام نہیں رکھا کہا آپ جانتے ہیں کہا ہاں کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے تم نے اسی کو کیوں چنا کہا نبی کی بیٹی نے یہی چہرہ دکھایا تھا خواب میں اور میں جب دیکھا تو وہی خواب کا چہرہ تھا جو آپ کو تم مولا علی نے امام حسین سے ان کی شادی کی ان سے چوتھے امام کی بلادت ہوئی ایک معصوم کے لیے جناب شہربانوں کا اتخاب کر کے قدرت کہاں سے کہاں اور مدینہ میں پہنچا کے اس حکمت سے لاکر حسین کی زوجت میں لاکر اس کا مطلب ہے اگر امامت کے سیسرے میں سب سے عظیم کردار مسئبتوں سے گزرنے والا سید سجاد کا تھا تو ان کے لیے ماں کی تلاش بھی قدرت ہے اسی حکمت سے کی دو ہی اماموں کا انتخاب ہوا ہے یا چوتھے امام کی ماں کا یا آخری امام کی ماں کا ایک مسئبت اٹھانے والا اور ایک مسئبت اٹھانے والوں سے ان کا انتخاب لینے والا دونوں ماں کا انتخاب اس انداز سے کیاں بہر امی بات اعتام کرتی اس کا سواب مرحومہ تک پہنچاتے ہوئی ہیں مائیں بچے غنقین ہیں کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ماں بوڑی ہو یا جوان ماں ماں ہوتی ہے اس کے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا موت برحق ہے اور جب موت براق ہے تو وہ جوانی میں آئے بڑھاپے میں آئے لیکن جب موت آئے تو ماں کو موت آتی ہے بوڑی ماں اور جوان ماں کو موت نہیں آتی ممتہ آخری حصے تک واقعی رہتی ہے ظاہر ہے کہ اگر بچے نے ماں کے حصال سوا میں احتمام کیا ہے کہ میں سوا پہنچاؤں وہ اپنی مومین آماں کو اس لیے کہ وہ مرہومہ جو ذکر معصومہ کیلئے تبتی رہتی تھی اس کے لیے آپ کے بیچے میں نے فاتح کی مجلس میں ارس کیا تھا کہ وہ چل پانے کے قابل نہ ہونے کے باوجود کسی صورت جنت البقی میں جا کر نہ ہوم آتم کر کے اپنے کو سکون دیتی تھی تو جو زندگی میں شبیع جنت البقی میں جا جا کر گرولہ جا کر بھیلچیہ سے وہاں روزوں پہ جا کر ماتم کرنا یہ وہ قرب تھا معصومہ سے مرہومہ کا کہ ہمارے گھروں کی بی بیاں جب زندہ رہتی ہیں تو شہزادی کا ذکر کرتی رہتی ہیں علی کے گھر کے بچوں کا ذکر کرتی ہیں ان پر آنسو بہاتی ہیں روتی ہیں اور یہی گریہ ان کی آخرت کی بلندی کی زمانت ہوا کرتی ہے کہ جہاں استقبال ہوتا ہے آگئی شہزادی کی سوگوا آگئی سانی زہرہ کی ماتمدار آگئی حسین کی مظلومی پیاسو بہانے والی مومنہ ظاہر ہے کہ کیا عزت و احترام کی منزل ہوگی ان کی ہم جب بیس پورے بہرلے میں داخلت ہیں لیکن جب درست سیدہ پہ آپ دیکھتے ہیں تو ایسی ماں شہزادی ایک کون ہیں کہ ان کے ماں ہونے کا انداز آپ یہ تاریخ سے پڑھتے ہیں جو عام ہے جس میں آپ سبتے ہیں کہ ایسی ماں کے جسے علم تھا کہ میرے بیٹوں کو کس طرح پتل کیا جائے گا اور وہ بچپن سے اٹھتے ہوئے نندے نندے قدم ہسنے ان کو دیکھ کر کہتی ہے یہی میرے بچے جسے میں پال رہی ہوں اسے اس طرح سے پتل کیا جائے گا یہ ماں نازی تھی اپنے بیٹوں کے قربانی پر اور ایسی قربان جائے ہیں اس میں آپ شہزادی کے مسائف جو قیامت منزل میں ہوتے ہیں یہ روز پڑھنے والے مسائف کہ آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا اور آپ دیوار ادھر کے بیچ میں دب گئیں اور آپ نے آواز بھی ابو الحسن امانت زائع ہو گئی اس منزل کو بیٹا مرنے کے شہادت کے بعد بھی نہیں بھول پایا آپ کے ذہنوں میں روایت ہوگی پھر میں آر صورت ہوں کہ جب ایک ذاکر یا عالم نے دوسرے امام کی شب شہادت میں مجلس پڑھی شب اٹھائیس سفر کی تو امام کے مسائف پڑھیں جب وہ بستر پہ گیا آرام کر دیا سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا جیسے میرا مولا آ گیا ہو گھبرا گیا خواب میں کہا مولا آپ کا ہاں میں کہا مولا کیا کچھ غلطی ہو گئی پڑھنے میں کہا نہیں غلطی نہیں ہو گئی پھر کیا قاسب تم سے کہنے آئے کہ تم نے ہمارا اصل مسائف نہیں پڑھا سالی نے کہا زاکر نے کہا کہ میں نے تو آپ کے قریجے کے ٹکڑے اور زہر سے آپ کی شہادت ہوئی اور جنازے پر تیر چلا سالی نے تو مسائف پڑھ دیا ہوں گا کہا نہیں یہ ہمارا اصل مسائف نہیں ہے مولا پھر آپ کا اصل مسائف کیا ہے مولا خود شہید ہو چکے ہیں زہر دقا سے اس کے بعد بھی ماں کا وہ منظر بھول نہیں پائے میرا مولا خواب میں کہا میرا اصل مسائف یہ ہے کہ میں دیکھتا رہا اور میری ماں دیواروں جبکہ بھی میں دبی رہی ہوں اور میں کچھ کر نہیں پایا یہ میرا اصل مسائف ہے ازادارو گولا میں نے پڑھ دیا آپ کی ماں کا اصل مسائف جو آپ پحسوس کرتے ہیں یہ شہادتی میں زہرہ لیکن جو اس ماسک اس دنیا سے رخصت نہیں آپ جانتے ہیں اس در پہ آئی ہوئی بہویں اور بیٹیوں کا جو تذکرہ ہے وہ واقعے کربلا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کربلا پالوں کی ماتمدار تو اسے سلے میں کہہ رہے کہ میں کربلا کے وہی فاطمہ زہرہ کی اولادیں جو کربلا کے ساتھ زمین پہ آئیں تو کیا ہوا ان کے ساتھ کس مقام پہ آپ نے دیکھا اسے اگر بات کو ایک تم سے مختصر کر دیا جائے تو بس اتنا سا کہ تاریخ میں کربلا کے ایک ایسی بھی ماں ہے جسے آپ جنابِ رباب کے نام سے جانتے ہیں کیس طرح خوف زدہ تھی یہ بی بی کہ میں علمی نہیں ہوں پرائش کی نہیں ہوں حاشمی نہیں ہوں میں ذرا چھوٹے قبیلے سے آئی ہوں مجھے معصوم کے دروازے پہ عزت ملی ہے تو آہ اور ماں کی صفوں میں میں کھڑی رہ جاؤں اسی قلق میں آپ نے شبِ آشور گادہ بیٹا علی اصغر میں کیا کروں میرے پاس کوئی اولاد نہیں جسے کل میں سپاہی بنا کے بھیجوں یہ تڑک جنابِ رباب کی امامِ حسین نے تسلی دی یہ رباب یہ کیوں کہہ رہی ہے کل اگر تیرے بیٹے کی قربانی علی اکبر کے برابر نہ ہو جائے تو مجھے حسین نہ کہنا تو یہ اس راہ کو ہو گئی بات لیکن جب آپ میں علی اصغر کی شادت نہیں پڑھوں گا بچے کو قربان کرتی ہے آمادگی کے ساتھ علی اصغر کی قربانی ہے اس لیے کہ سفید لباس پنایا بالوں کو سجایا گلے میں پٹا ڈالا امامِ حسین نے دیکھا کہ چھوٹا سا مجاہد سپاہی کی شکل میں یوں کہا جائے اس ماں نے اپنے بیٹے کو سپاہی بنا کر سپاہی بنانے کا حوصلہ نکال دیا کر بنا تو پھر اس بیٹے نے بھی وہ عمل کر کے دکھا دیا کہ جب امامِ حسین نے کہا کہ علی اصغر تو نہیں رہا لیکن رباب تمہارے لیے ایک پیغام ہے ترے بیٹے کا کہا کیا کہ جاتے جاتے تیرا بیٹا مجھ سے کہہ گیا کہہ دیجئے گا کہ تیر نے تو بڑی عذیت دی لیکن ماں سے کہنا میں رویا نہیں ہوں میں مصورہ کے دنیا سے جا رہا ہوں جیسے ہی اب آپ نے یہ سنا ہاتھوں کو اٹھایا اے بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا میں شہزادی سے کہہ سکتی ہوں کہ اے بی بی آپ کا لال پیاسہ مارا گیا تو میرا علی اصغر بھی پیاسہ مارا گیا ایسی سوگوار کربلا کی یہ بی بی ہے کہ اگر رہا ہو کر مدینہ آ گئی تو اس بی بی نے وہ عمل آپ کو تاریخ کے حوال دن ہوا کہ کربلا میں قبر حسین سے اہد کر کے چلیں کہ میرے واریو واریس آپ کا لاشا تین دن دوپ میں پڑا رہا میں آپ سے اہد کر کے جا رہی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گو اور اسی اہد پر باقی رہی اور جب آخری اسے میں آپ نے اسی اہد پر باقی نہیں جب مدینہ کی بی بیوں نے آکے جناب زینب سے کہا کہ بی بی اب حالت دیکھی نہیں جاتی رب آپ کی چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے جوریہ پڑی ہوئی ہے دوپ ہے سیت ہے بارش ہے خدا کے واسطے انہیں لائیے اٹھا کہاں میں چھوٹی ہوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں حکم نہیں دے سکتی کہاں بھی کوئی اگمہ دختیہ کریے جناب زینب نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے آئیں سید سجاد کے پاس اے بیٹا چلو ماں کو اٹھاؤ بی بیہ پریشان ہے مدینہ کی آئے سید سجاد دیکھا آ رہا ہے میرا بیٹا دیکھتے ہو سید سجاد کو طلب تو گئی کہ شہزادی لے کر آ رہی ہے آئیں کہاں ماں خدا کے واسطے سے اٹھئیے اب آپ کو دیکھا نہیں جاتا آپ کے مصیبتیں بہت مہتنی ہیں آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کیا کہنا آپ جناب رباب کا اس بی بی نے کیا کہا بیٹا بیٹا بن کے کہنا امام بن کے نہ کہنا ہزار ہزاروں اب ظاہر ہے کہ جب امام کو کہنا ہی پڑا آخر میں کہ اممہ اگر آپ نہیں چلتی تو اب میں بحیشت امام آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ اٹھ کر سائے میں چلیے کہ آپ اینا شہزادی جناب رباب کی منزلت کو مقام کو یہ کہہ کہ سیدے سجاد نے ایک ہاتھ پکڑا اور کہاں پھوپی اممہ دوسرا مازو آپ پکڑیے گی جب اٹھانے لگے تو جناب رباب نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہاں پھارے لہا ایک امام کی قبر پہ کیا ہوا ہے دوسرے امام کا حکم میں اس اہت کو توڑوں کہ حکم کو چھوڑوں تو میری آگروں مچا لے یہ کہنے تھا کہ جسم سے رو نکلی بیڈیو میں شور مچا اے شہزادی آپ کسے لا رہی ہیں زیدہ نے مر کر دیکھا رباب اس دنیا میں نہیں رہی اے بیڈا ماں کی بھائیت اٹھا میری بابی نے میرا ساتھ چھوڑا آوال دی بھائیت کربلا میں آپ نے ساتھ چھوڑا مدینے میں بابی نے سیادے سجاد نے ماں کا جلازہ اٹھایا آوال دی آئے شام میں بہن کا جلازہ مدینے میں ماں کا جلازہ رواب کا باتن ہوا علاہ لیند اللہ ولم زائدین من نار اللہ واندہو علی راجعوں رزن میں قضائے و تسلیخ بننے امرے حضرات اے باپ سورہ پاتھیا مرہوما نفیس فاتمہ بن تیزل کتا رحمہ مرہوما کی بھی بھی کوئی ساتھ کریں